بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو کیسے ہیں آپ امید کرتا ہوں ٹھیک ہوں گے خیر وافیت سے ہوں گے آپ دوستو کی طرف سے بہت سارے ایک ریویو کے حوالے سے بار بار مجھے میسیج آ رہت ہے کہ عمر بھائی کائنڈلی آپ سٹاک سانس کی اوپر تھوڑا سا ریویو دے دیں تو میرا ایک چھوٹا سا ناکس سا جو ایک میں نے اپنی طرح سے ایک ریویو بنایا ہے کسی بھی سسٹم کے حوالے سے تو کوشش ہوتی ہے چیز وہ بتائی جائے جو آپ کے فائدے کے لیے ہو اور کسی قسم کا آپ کو نقصان ہو الریڈی میں نے لاسٹ ٹائم بھی ایک سکیم کے حوالے سے ویڈیو بنائی تھی ٹرون ایکس ڈارٹ نیٹ کے نام سے جو کمپنی تھی جو لوگوں سے اچھا خاصا پیسہ بٹور رہی تھی ٹر ایکس کی صورت میں یعنی ٹرون کی صورت میں اینڈ نی اینڈ میرے بار بار اگین اینڈ اگین سمجھانے کے باوجود بھی لوگوں نے اس پر پیسہ انویسٹ کیا اور آخر میں کیا ہوا جی وہ سکیم کر گی جی تو بغیر وقت ضائع کیے چلتے ہیں سٹاک سنس کے ذرا ایک چیز اپنے ذہن میں بلکل کلیرلی بٹھا لیں کہ میں سٹاک سنس کو بلکل سکیم نہیں کہہ رہا میں نے کسی قسم کا سٹاک سنس کو ابھی تک سکیم ڈیکلیر نہیں کیا کچھ چیزیں ایز ای ریویو کی صورت میں آپ کے سامنے رکھنے لگاؤں آپ اس کو ضرور دیکھئے گا ریویو کرنا میرا کام ہے ججمنٹ کرنا آپ کا کام ہے کیا جو میں نے بولا ہے میری بات میں دمخم ہے کہ نہیں جی تو سب سے پہلے شروع یہی سے کرتے ہیں کہ ارن اپ ٹو 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 پائی پرسنٹ اون پارٹنر انویسمنٹ جب آپ کو کوئی بھی پارٹنر اس سسٹم کے اندر پیسہ انویسٹ کرتا ہے تو آپ کو اس کا پیسہ انویسٹ کرنے کا چوبیس اشاریہ پانچ پرسنٹ دیا جاتا ہے تو مزید اگر دوسرے پیسیف انکم کی اگر ان کی بات کرتے ہیں کہ ان کی پیسیف انکم کیا ہے تو یہ کہتے ہیں ٹو پائنٹ فائی پرسنٹ ہم آپ کو ڈیلی بیس کی اوپر دینے کے لیے تیار ہیں جی تو دوستو کسی بھی کمپنی کے اندر کسی بھی ویب سائٹ کے اندر جو مین چیزیں بیس کرتی ہیں وہ یہ چند چیزیں ہوتی ہیں کہ جو انہوں نے اپنے ایک کونٹیکٹ نمبر دیا ہوا ہے بیسیکلی ان کا وہ کونٹیکٹ نمبر حاضر سرویس ہے جی تو دوستو اگر میں غلط نہیں ہوں تو لوگ یہاں پہ ہزاروں نہیں لاکھوں کے حساب سے اپنا پیسہ لگا رہے ہیں ریسنٹ یہ بھی ایک دوست نے مجھے یہ بتایا کہ میں نے چالیس لاکھ کی اماؤنٹ جو ہے وہ سٹاک سانس کیو پر انویسٹ کی ہے تو ڈیئر بیسیکلی یہ کوئی کمپنی نہیں ہے یہ بیسیکلی ایک ویب سائٹ ہے ویب سائٹ میں اور کمپنی میں کیا فرق ہوتا ہے میں اکثر اپنی جو ریویو کی ویڈیو ہوتی ہے اس میں کلیر کر دیتا ہوں کہ بیسیکلی ویب سائٹیں وہ ہوتی ہیں جس کے اندر آپ کو ڈیپ لی کچھ بھی نہیں بتایا جا رہا تھا بیک ہنڈ پہ کیا چیزیں چلا رہے ہیں کیا بزنس کر رہے ہیں حلال ہے حرام ہے کیا چیزیں ہیں وہ آپ کے سامنے کھل کے سامنے رکھی نہیں جاتی ڈیموٹیشن کی صورت میں اور جو کمپنیز ہوتی ہیں کمپنیز بیسیکلی ہر وہ کام جو کر رہی ہوتی ہیں اپنی کمپنی کے اوپر بیس کرتے ہوئے وہ آپ کے سامنے رکھتی ضرور ہے ساتھ ہی ساتھ اگر ان کے سپورٹ کی بات کرتے ہیں تو یہ انہوں نے اپنی ایک ایمیل دی ہے کہ آپ ان کی ایمیل کی اوپر میل کر کے کوئی بھی اپنا سوال پوچھ سکتے ہیں دوسار میں نے بھی اس کی اوپر ایک میل کی تھی جی تو دوستو سٹاک سانس سسٹم کو میں نے بھی ایک ایمیل کی تھی میں نے صرف ایک مسومانہ سے میرا ایک سوال تھا کہ آپ کا جو کام ہے اس کے بارے میں آپ مجھے کائنڈی اگر کچھ پروف دے دیں کچھ بتا دیں میل تو میں نے کر دی مگر مجھے کسی قسم کا کوئی ریسپونس نہیں آیا اور میل آپ دیکھ سکتے ہیں تقریباً ستائیس اکتوبر کی میل ہے اور آج کے دن دیکھیں تو تین تاریخ ہو چکی ہے مزید ایک اور میں نے ان کو میل کی تھی سیٹسفیکشن کے حوالے سے کائنڈی آپ مجھے سیٹسفیکشن سیٹیفکیٹ یا کوئی بھی چیز مجھے بیجیں تو اس کی بھی ابھی تک مجھے کسی قسم کا کوئی جواب نہیں ہے جی تو دوستو اب بڑھتے ہیں ان کے نمبر کی طرف کیا کبھی کسی کو اتفاق ہوا کہ جو نمبر انہوں نے یہاں پر دیا ہوا ہے کہ اپنے موبائل فون سے پچاس روپے سو روپے یا دو سو روپے کا بیلنس کر گئے کم از کم اس نمبر کی اوپر کال کر کے کونٹیکٹ تو کریں کہ آگے سے اٹھاتا کون ہے کیا جو نمبر اویلیبل کیا گیا ہے ویب سائٹ کی اوپر کیا یہاں سے ہمیں کوئی ریسپونس آتا ہے کہ نہیں تو سر جہاں پہ بات لاکھوں کی آتی ہے تو وہاں پر سیٹس فیکشن کنفرمیشن یہ لازمی ہے اور ہنڈر پرسنٹ ہے جی تو دوستو پلس ڈیبل تھری جو کنٹری ہے جو کنٹری کوڈ ہے وہ فرانس کے طرف سے ہے بہت سارے لوگ اس چیز کے بھی ابھی تھوڑا سا حاک میں بات نہیں کریں گے سپیشل وہ لوگ جن لوگوں کا پیسہ اس سسٹم پر لگا ہوا ہے وہ کبھی بھی اس سسٹم کو نہیں بولیں گے کہ یہ انڈ دی انڈ آنے والے ٹائم میں یعنی فیوچر میں آپ کے ساتھ سکیم کرنے والے ہے تو کمپنی ہے تو ویب سائٹ تو سار ویب سائٹ جتنی بھی ہوتی ہیں ایک ان کا ٹائم فریم ہوتا ہے ایک پیریڈ ہوتا ہے اگین میں بات کرتا چلوں کہ پلس ڈیبل تھری جو کنٹری کوڈ دیا گیا وہ فرانس کا ہے اگر بینگا مسلم میں بات کروں تو میری ذات اس چیز کو گوارہ نہیں کرتی کہ فرانسیسیوں کے کسی بھی کاروبار کے اندر میں اپنا ذاتی حلال کا پیسہ لگا ہوں کیونکہ ویڈیو کے اندر یہ بات کرنے کا مقصد یہ ہی ہے میں ایک پرسنل ویڈیو نہیں بنا سکتا اس چیز میں میرے دو دفعہ ویڈیو بنائی ہے دونوں دفعہ میری ویڈیو کو بین کر دیا گیا تھا لہٰذا اسی کے اندر میں اپنی تھوڑی سی زبانی آپ کے سامنے کوئی چیز رکھنا چاہ رہا ہوں کہ جو ملک ہمارے پیارے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف بقواسات کرے اور کارٹونک ٹائپ یا کوئی بھی اس طرح کی چیز ریپریزنٹ کرتا ہے تو سر کھلا اعلانیہ جنگ ہے ہماری طرف سے تو ہم کبھی بھی نہیں چاہیں گے کہ فرانس جیسی ایک ٹچی سی کنٹری ہے تو اس کو ہم اپنے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ آگے رکھتے ہوئے سٹاکسنٹ ٹائپ جیسی کمپنیوں کو ہم لیڈ کریں باقی اس کے ساتھ ساتھ اگر بات کرتے ہیں پراگرس کی تو پراگرس کے اندر ان کو اپنے ایزا گراف نہیں ایزا فیزیکلی اپنی پراگرس بتانی چاہیے تھی کہ ہر آنے والے سال ان کی فیزیکلی کیا پرافیت ہے ویڈ پروف ان کو دکھانی ہے ایکٹیویٹیز ان کی چیک کر لیتے ہیں کہ ایکٹیویٹی میں بیسیکلی کیا کے چیزیں ہیں کچھ مختلف ایکچینجز کے حوالے سے انہوں نے بتایا ہوا ہے کہ ہم ان این ایکچینجز کے اوپر کام کر رہے ہیں بٹ ٹرانسپینٹ کچھ بھی نہیں ہے کچھ بھی چیز سامنے نہیں ہے صرف غائبانہ زبانی کلا میں کچھ چیزیں بتائی کی ہیں تین عدت انہوں نے اپنے سیٹیفیکیٹ دیئے ہیں اور تینوں سیٹیفیکیٹ بلکل نارمل ہیں ایزا جس طرح آپ کسی بھی فوٹو سوڈیو پر چلے جائیں تو آپ کو اس طرح کا سیٹیفیکیٹ ویڈ لوگو اور آپ کو پرنٹ نکال کے دے دیں گے باقی اس کے ساتھ ساتھ ان کے ڈیویلویمنٹ پلان کو اگر دیکھتے ہیں تو ڈیویلویمنٹ پلان ان کا دو ہزار سات پندرہ سترہ اٹھارہ انیس بیس اور دو ہزار تئیس تک ان کا ڈیویلویمنٹ پلان چل تقریبا جو جو انہوں نے چیزیں بتائی ہیں ان کا ڈیویلویمنٹ پلان اسی انداز سے جانے کے لیے ریڈی جی تو ساتھ ساتھ اگر ان کی ہسٹری کی بات کرتے ہیں تو ہسٹری میں جو بھی ان کا اپنا ایک بزشتہ کچھ ٹائم سے ان کی ہسٹری تھی وہ انہوں نے یہاں پہ دی ہوئی ہے اور پراغرس ساتھ ہی ساتھ ان کی ایکٹیویٹیز چیک کر لیتے ہیں ان کی ایکٹیویٹیز کے اندر کیا کے چیزیں ہیں تو نیو یارک سٹاک ایکسچینج پھر اس کے ساتھ باقی اور کچھ جو ایکسچینجز بغیر ہیں وہ تمام انہوں نے بتائی ہیں اور لاسٹ میں بمبی سٹاک ایکسچینج کا انہوں نے بولا ہے تو ان کے اگر سیٹیفکیٹ کی بات کرتے ہیں تو تین یہاں پہ انہوں نے اپنے کچھ سیٹیفکیٹز فقر ہے دیئے میں تو سیٹیفکیٹ کی ویلیو وہی ہے ڈیئر کہ آپ کسی بھی فوڈو سٹوڈیو شاپ پہ چلے جائیں اور اس طرح کا ایک سیٹیفکیٹ آپ بنا سکتے ہیں باقی کوئی ویب سائٹ نہیں کوئی نمبر نہیں کہ جس ویب سائٹ پہ جا کے ان کا نمبر یا کوڈ یا سیٹیفکیٹ آپ انٹر کر گے تو وہاں پر تسلی کر سکیں اور وہاں پر موٹے الفاظ میں لکھا ہے کہ یس یہ سٹاک سنس کی طرف سے دی کی ایک سٹیٹمنٹ ہے اور ہم نے اس کو ایزا لیگل کے طور پیار رپیسنٹ کیا ہوئے لاسٹ میں آپ کو تھوڑا سا نیوز کے سیکشن کے حوالے سے بتاتا چلوں کہ جو بھی ان کی نیوز ہوتی ہیں ڈیلی بیس کی اوپڈیٹنگ دیتے ہیں تو یہاں پر اپنے نیوز سیکشن میں یہ ایزا نیوز کی صورت میں لگا رہے ہیں ججمنٹ کرنا آپ کا کام ہے میرا کام نہیں ہے ججمنٹ آپ نے خود کرنا ہے کہ آیا کہ جو سٹاک سنس ہے یہ ریلائیول ہے انویسمنٹ کرنے کے لیے یہ نہیں ہے باقی اگر ان کے ایڈریس کی بات کرتے ہیں 26 بول لیورڈ رائل 2449 لکسم برج انہوں نے ایک ایڈریس دیا ہے آپ اس کو گوگل کر کے دیکھ سکتے ہیں بقاعدہ آپ کو ایڈریس کے ساتھ پن نوٹ کر کے دیا گیا ہے اور یہاں پر ایک چھوٹی تصویر بھی چپکا رکھی ہے تو اب جن کے لوگ یہاں پر کسی کا دوست عزیز رشتہ دار یا کوئی بھی ہے آپ ان سے اس سسٹم کے حوالے سے پوچھ سکتے ہیں باقی دیئر ایک ایک ایکسپیرینس کے طور پر میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ یہ جو ایڈریس ہے ایڈریس کی کمفرمیشن ہے جو بھی چیزیں ہیں یہ صرف ایک تھوڑا سا نظر کا دھوکہ ہوتا ہے اچھی اچھی کمپنیاں وہاں پر لوگوں کی گیدرنگ کروائی گیدرنگ کروانے کے بعد بوم کر رہے تو ساتھ ہی ساتھ آپ کو ان کا جو یوٹیب چینل ہے یوٹیب چینل پر یہ بتاتا چلوں کہ مکمل جو انہوں نے ابھی تک ویڈیوز دے دی ہیں تو کافی سارے ان کی ویڈیوز یہاں پر موجود ہیں جو کہ مختلف لینگویجز کے اندر انہوں نے اپنی ویڈیو اور کچھ لوگ جو سی ای او ہیں کچھ آنر ہیں تو ایک ویڈیو آپ کی نظر کرتا ہوں دیکھئے گا ضرور بڑے غور سے اس پوری ویڈیو کے اندر آپ نے جو چیز دیکھنی ہے ججمنٹ کرنی ہے وہ یہ ہے کیا اتنی بڑی کمپنی کے جو سی ای او آنر یا جو بھی ہیں ان کے فیس امپریشن ایسے ہوتے ہیں ٹھیک ہے یہ اس طرح لگتا ہے جس طرح کوئی کرائے کا بندہ کوکٹ کے انہوں نے بٹھایا ہوا ہے کنو ایتیم کنی میشے پیدایی بیان لیے گیردی گر کنی تنی اپتی این ریل هن مارکید کنی تو تی چھر ایتنی اتنی اتر ایتنی آتر ایکیو تو میرے ایک بود بڑا ور باری اکسوال انسی دیمازید آپ نے خود تورشی جیجم کارلینی اکس ندازت شین کیں مطلبیک لبولے جا سی ایمپری پیدای دیمی ٹھیک ممنونونونونونونونونونونونونونونونون میں مجھنے تو اس کے سب مرات کو مجھنے تو اس بقی detروں سے ایک جس کنیو میرو پیاری کنیو ایچ سوال جواب کارنی کتری کاریی سب کچی باکی اس کلو باس ایلوگ is چیز سی بی متاسر ہے کہ ایک بندر اپنی پراپلی چینل بی بیط کے آپ که تمام چیزیں گاید کری تو سر آج کل کوئی بھی ایک چھوٹا سا بھی یوٹیوبر یہاں پر اپنا چینل بنا گئے تو اس انداز سے ایڈر فٹو لگا گئے آپ کو بتا سکتا ہے ہنگان جامنگ تک اخت ہائن کو اسٹاپسنز تو لاری چاک بیشن ہم نئی توسے کے بکر جتنے بھی آپ کو فاؤنز بیکراؤن ایک کیمرہ ریزولیشن تو زیری بات ہے جب جس نے لاکھوں کماننے ہو یا لاکھوں کا ایک دعویٰ کرتے ہو دینے کا تو اس طرح کی چھوٹی موٹی چیزیں بنانا یا اس انداز سے کرنا ان کے لیے بلکل ایک نارمل سی بات ہے پھر اس کے بعد کچھ لوگوں نے اپنے اس حوالے سے فیس بک کے پر پیجز وغیرہ بنائے ہیں آپ ان کو بھی دیکھ سکتے ہیں ان کو فالو بھی کر سکتے ہیں جی تو ساتھ ساتھ جب آپ کو اکاؤنٹ لاغن آپ کرتے ہیں یا اکاؤنٹ اس پر کرتے ہیں تو آپ چیک کر سکتے ہیں میں تقریباً سات دن ہو گئے اکاؤنٹ بنایا ہوا ہے اور اس کو صرف میں دیکھ رہا ہوں ججمنٹ کر رہا ہوں کہ کس حد تک یہ جا سکتے ہیں تو جو کرنسیز وغیرہ جن پہ یہ ڈیپوزٹ لے رہے ہیں پرفیکٹ منی ہے پہ یہ رہا ہے بیٹکوئن، ایتھیریم، لائٹکوئن اور یو ایس ڈی ٹی یعنی ان چھے کرنسیز کے اوپر یہ ڈیپوزٹ لے رہے ہیں اور بلڈال دے رہے ہیں تو آلیڈی ان کی پلے سٹور کے اوپر اپلیکیشن بھی اویلیبل ہے اپلیکیشن کا پلے سٹور پہ ہونا کوئی اتنی بڑی بات نہیں ہے تو کوئی بھی جو ایک نیا نیا ڈیویلیبل بنتا ہے تو وہ بھی اپنی اپلیکیشن ایزی لی بنا کے پلے سٹور کے اوپر ڈال سکتا ہے تو اپلیکیشن بھی کوئی اتنی بڑی چیز نہیں ہے میرا پوائنٹ یہ ہے کہ جو یہ کام کر رہے ہیں جو ان کے کام کرنے کی ایک ورث ہے کتنی سالیڈ ورث ہے ان کی یہ اپنی صرف اور صرف اپنی ورکنگ کی جو بیسک ہے جو یہ کام کر رہے ہیں اس کا کچھ نہ کچھ ہی اپنی کا ایب سائٹ پر پروف ضرور باقی دوستو نمبر کے حوالے سے آپ کو ایک ویڈیو دے رہا ہوں آپ ضرور دیکھئے گا ان کے نمبر میں میں نے کال ڈائل کی ہے مجھے کیا ریسپونس مل ہے آپ بھی ایک دفعہ کال ڈائل کر کے چیک کر لیں اگر تو ریسپونس ملتا ہے تو ویل اینڈ گوڈ مجھے کامنٹ سیکشن میں ضرور ان کی کال کا جو بھی ریسپونس ہے میرا ویٹس ایپ نمبر آپ کو ڈسکرپشن میں مل رہے اور میرے ویٹس ایپ کیوں پر ان کی جو بھی کال کا ریسپونس ہوگا مجھے ریکارڈ کر کے فاروڈ کر دیں اچھا جی آپ کے سامنے میں ایک چھوٹی سی ویڈیو گنا رہا ہوں موسٹلی بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو نمبر تو دیکھتے ہیں فرانس کا ہے جہاں کا ہے جو بھی ہے بٹ کبھی کسی کو توفیق ہوئی ہے یار اس نمبر پر ایک دفعہ کال ڈائل کر کے تو دیکھ لیں چلو یار سو روپے پر منٹ کیوں نہیں ہے مگر ڈائل کر کے دیکھ لیں کیا سو روپے یا ڈیٹھ سو روپے یا دو سو روپے آپ کے لئے قربان کرنا اتنا زیادہ عزیز نہیں ہے کہ آپ کا پانسو ڈالر یا ہزار ڈالر جو لگایا گیا اس کا سکیم ہو جائے تو چلیں جی میں ڈائل کر کے دیکھ لیتا ہوں آپ کے ملائے ہوئے نمبر سے اس وقت جواب موصول نہیں ہو رہا برائے مہربانی کچھ دیر بعد کوشش کریں The number you have ڈائل is not answering at the moment Please try later کسی بھی wrong number پہ گھر بیٹھے ابھی And the end ویڈیو بنانے کا خلاصہ یہی تا ریویو یہی تا آپ اپنے بہاف پہ اگر اس سسٹم پہ انویسٹ کرتے ہیں تو up to you ہے میں نے جو ایک ریویو دینا تھا جو چیزیں آپ کے سامنے رکھنی تھی اگر آپ سمجھدار ہیں اور اس چیز کو understand کرتے ہیں تو میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو میری تمام بات کا خلاصہ سمجھ آگیا ہوگا کمپنی میں اور ویب سائیڈ میں زمین آسمان کا فرق ہوتا ہے بیسیکلی یہ ایک ویب سائیڈ ہے اس کے پیچھے کے چل رہا ہے کچھ بھی ہمیں نہیں بتایا جا رہا ہم بھی پیسے گن رہے ہیں مال ڈالا ہوا ہے مال آ رہا ہے جب تک آ رہا ہے تب تک ہم اس کے حق میں بات کریں گے جس دن اس نے سکیم شروع کر دیا سکیم کی سب سے بڑی جو ایک نشانی ہوتی ہے کسی ویب سائیڈ کی وہ یہ ہوتی ہے کہ یا تو وہ ویڈرال ڈیلے کر دیتے ہیں یا وہ ویڈرال دینے میں تخیر کرنا شروع کر دیتے ہیں یا جو ایگریمنٹ آپ سے ہوتا ہے اس کو اینڈ کر دیتے ہیں رولز کی اوپر اگر آپ جاتے ہیں ان کے رول ریگولیشن دیکھتے ہیں تو پہلے رولز کی اوپر انہیں نے ایک بات بلکل واضحہ الفاظ میں لکھی ہوئی ہے یہاں پہ کہ کمپنی کسی بھی قسم کا جواز رکھتی ہے ویب سائیڈ کے اندر کسی بھی قسم کی ترمیم کرنے کی چاہے تو آپ کو ویڈرال دیر سے دے جلدی دے یا کچھ بھی چینجنگ کرے تو اس کا تمام لائے عمل کمپنی کے اوپر نہیں آئے گا تو ہم ایگریمنٹ کرتے ہیں ایگریمنٹ چیک کرنے کے بعد ہم تمام جتنا بھی ڈیپوزٹ ہے ہمارا رولز اینڈ ریگولیشن کو فالو کرنے کے بعد ہم اپنی انویسمنٹ یہاں پہ کر رہے ہیں باقی دوستو جو کنٹری ہیں ہمارے پیارے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف اگر بقواسات کرے موسیقی